ایلیکشن کمیشن نے منگل کے روز چودہ ریاستوں میں تین لوگ سبہ نشستوں اور تیس اسمبلی نشستوں کے زمنی انتقاب کے شیڈیول کا اعلان کیا تمام نشستوں پر تیس اکتوبر کو پولنگ ہوگی تاہم آسام بیہار اور مغربی بنگال میں باقی ریاستوں سے انتقابی شیڈیول میں معاملی تبدیلی ہوگی تمام نشستوں کے نتائج دو نومبر کو سامنے آئیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق وبا سیلاب سرد لہر اور ریاستوں سے محصول ہونے والی معلومات کو مدنظر رکھتے ہوئے تین لوگ سبہ اور تیس اسمبلی نشستوں پر زمنی انتقابات کا اعلان کیا گیا ہے کمیشن کے مطابق لوگ سبہ کے زمنی انتقابات مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادرہ نگر حویلی اور دمندیو کی دادرہ اور نگر حویلی سیٹ مدہ پردیش کے کھنڑوہ اور ہیماچل پردیش کی منڈی سیٹ پر ہوں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حضور آباد اسمبلی زمنی انتقاب کا شیڈیول جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق تیس اکٹوبر قرائے دے ہی مقرر ہے دونوں بر قرائے شماری اوٹوں کی گینتی کرتے ہوئے تب یہ نتائج کا اعلان کیے جائیں گے اکم اکٹوبر کو اعلامیات جاری کیا جائے گا آٹھ اکٹوبر سے پرچے نامزدگیاں داقل کرنے کا آغاز ہوگا گیارہ اکٹوبر کو پرچے نامزدگیاں کی جانچ کی جائے گے اور تیرہ اکٹوبر کو پرچے نامزدگیاں واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر ہے دولاک چھبیس ہزار سے زائد رائدہ ہندے اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے زمنی انتقابات میں کرونا کے رہنمینہ قطوط پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت دی گئے روڈ شو موٹر سائیکل ریلی پر پابندی آید کرتے ہوئے پانچ افراد کے ساتھ پد یاد ترہ کرنے اور دو سو افراد کے ساتھ انڈور میٹنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے واضح رہے کے سابق وزیر اور بی جے پی قائد اٹالہ راجندر اسمبلی نشست سے استفاہ دینے کی وجہ سے زیمنی الیکشن نہ گزیر ہوا تیارت سے جی سنیوہ سی آدھو اور بی جے پی سے اٹالہ راجندر امیدوار ہوں گے جبکہ کانگریس نے ابھی تک اپنے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے صدر پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ اے ریونت ریڈی نے دو اکتوبر تا نو ڈیسمبر شروع ہونے والے کانگریس بیروزگار کے قلاف احتجاج پر مشاورت کے لئے مختلف تنظیموں بیروزگار تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی تنظیموں کا اجلاس کرتے ہوئے احتجاجی منصوبے پر تبادل قیال کیا وزر ایک لاکھ نوود ہزار خالی سرکاری جائدادوں پر تقرورات کے لئے ریاستی حکومت کی ٹال مٹول کی پالیسی کے قلاف ان جائدادوں پر تقرورات کو یقینی بنانے کے لئے حکومت پر ڈباؤ ڈالنے کے مقصد سے کانگریس پارٹی دو اکتوبر کو بابا اے خوم مہتمہ گاندی کی یوم پیدائش سے زبردست احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت پوری ریاست میں کانگریس کارکن تعلیمی آفتہ بے روزگار نوجان کے حق میں مہین چلائیں گے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اے ریونت ریڈی ایوان اسیبلی میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تیر آمرو کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا حکومت سات سالوں میں انیس لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا غلط دعویٰ کرتے ہوئے گمراہ کر رہی ہے ریونت ریڈی نے حکومت کو چالنج کیا کہ وہ دستاویزی ثبوت کے ذریعے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے کانگریس پارٹی حکومت کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے تیار ہے کانگریس کسان مرچہ کے قومی نائب صدر کو دنڈا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل اسمبلی اجلاس میں کانگریس کے ارکان اسمبلی کو شریک ہونے نہیں دیا گیا تھا انہیں گرفتار کر کے پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا اور کیٹی راما راؤ نے انڈسٹری پالیسی سے اسمبلی کو واقف کروایا انہوں نے کہا کہ راوی رالا پبلک میٹنگ میں کیٹی راما راؤ پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس پر ذمہ داری کے ساتھ کانگریس پارٹی قائم ہے غریبوں کی زمینات رنگہ ریڈی میں زبردستی چھینی جا رہی ہیں غریبوں کو فی اکڑ ساڑھے آٹھ لاک روپے قیمت دی جا رہی ہے اور فارما انڈسٹری سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے دو کروڑ تک فی اکر کی قیمت وصول کی جا رہی ہے کودنڈا ریڈی نے کہا کیٹی راما راؤ کے پیدا ہونے سے پہلے فارما انڈسٹری تلنگانہ میں قائم ہے اور ان کمپنیوں کی دوائیں بیرون ملک بھی بھیجی جاتی ہیں کانگریس کے ایم ایل ایس کو تمام باہر رکھے ارسٹ کر کے پولیس ٹیشن میں رکھے کیٹی آر نے اچک اچک کے بات کرے کیا بات کرے اس میں انڈسٹری پالیسی کے اوپر بات کرے فارما سٹی کے اوپر بات کرے ہم آج بھی ہم بالکل جو آپ کے اوپر ابھیوگ لگائے تھے آپ کے اوپر جو الزام لگائے تھے راوی رالہ پبلک میٹنگ میں ہم ابھی بھی جمعہ داری سے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دلیت گریبوں کے زمینہ زبردستی کینچ لے رہیں کہاں رنگرڈی جلہ فارما انڈسٹریس کے ایریا میں آپ کیا دے رہے ہیں دلیتوں کو آٹھ لاک پچاس ہزار روپے پرے کر آپ انڈسٹری والوں کے پاس کتنے پیسے لے رہے ہیں ایک کروڑ ساٹ لاک سے دو کروڑ تک آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ پیدا ہونے سے پہلے جوہے ویڈو شو میں آج بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن آج بڑے جوہے جھوٹے باتیں ترہا سر جھوٹے باتیں ہیں تو ہم ثبوت ہمارے پاس ہے کہ کل جو بھارو نشک کو بول کے بولا ہم جوہے وہاں راوی راہ میں جو بھی آپ کے اوپر الزام لگائے اس کو ہم آج بھی بلکل ہم ہم بلکل اسی آروپ کے اوپر ہمارے پاس ثبوت ہے اس لئے ہم تیارس سرکار آنے کے بعد چونتیس لاکھ انڈسٹریل ورکرز کا بے روزگار ہو گئے کہیں انڈسٹریز کلوز ہو گئے اس کے علاوہ وائی ایس آر تیلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلہ نے اعلان کیا ہے کہ حضور آباد کے زیمنی انتقابات میں جو تیس اکٹوبر کو منقض ہوں گے کثیر تعداد میں تعلیمی آفتہ بے روزگاہ اور نوجوانوں کو بحیثیت آزاد امیدوار کھڑا کیا جائے گا اور وائی ایس آر تیلنگانہ پارٹی ایسے امیدواروں کی نہ صرف تائید کرے گی بلکہ مکمل مدد بھی کرے گی وائی ایس آر پارٹی تی پی نے آج ایک پریس نوٹ کے ذریعے انتقاب میں حصہ لینے سے دلچسپی رکھنے والے تعلیم آفتہ نوجوانوں سے قائش کی کہ وہ بومہ بھاسکر ایڈی حضور آباد زمنی انتقاب نامینیشن کوارڈینیٹر سے راس یا موبائل نمبر ڈبل نائل ایٹ نائن ڈبل فائیو ڈبل فور ڈبل تری پر رب پیدا کریں شرمیلہ ریاست حکومت کی جانب سے روزگار کی ادم فراہمی کے قلاف مسلسل ہر منگل کو ریاست کے مختلف موقامات پر ایک روزہ بھوگھڑتال کر رہی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ریاستی حکومت ایک لاکھ نوود ہزار تقرورات کے لئے اعلامیات جاری نہیں کرتی ہے تو حضور آباد میں تین سو تا چار سو آزاد امیدواروں کو میدان میں اتارتے ہوئے ٹی آر ایس کے لئے مشکلات پیدا کریں گی ریاستی وزیر پنچائت راج ادہی ترقی عرب علی دیاء کر راؤں نے بھاری بارش کی صورتحال کے مدنظر مشترکہ ورنگل زلے میں ہنما کنڈا ورنگل محبوب آباد ملوگو بھوپالپلی اور جنگاؤں کے کلیکٹر سے بات کر کے انتباہ دیا منگل کو مشترکہ زلے ورنگل میں ہونے والی مصلہ دھار بارش کے بارے میں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے زلہ کلیکٹر سے بات کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا سمندری طوفان گلاب کے اثرات کی وجہ سے منگل اور بدھ کو شدید بارش متوقع ہوئے انہوں نے ریوینیو پولیس پنچائت راج روڈس اینڈ بیلڈنگز کے محکمے کے اہتداروں سے کہا کہ وہ تال میل سے کام کریں اور جان و مال کا نقصان کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کریں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک کلیکٹریٹس میں وقتاً فوقتاً صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی کنٹرول روم خائم کیا جائے نشبی علاقوں کے لیے تالاووں گڑھوں اور بریجس پر خصوصی عہدداروں کو تائنات کر کے صورتحال کا جائزہ لیا جاتا رہے انہوں نے کہا کہ ہر زن میں خصوصی افسران تائنات کیے جائیں تاکہ کسی کے جان یا مال کا نقصان نہ ہو تیارس کے رکنے اسمبلی نانا پونینی نریندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے حکومت تیارس اور چیف منسٹر پر خط لکھ کر انہوں نے الزام آیت کیا کہ چیف منسٹر سے حساب پوچھیں گے نریندر مودی نے کہا کہ بندی سنجے نے اپنے حلقے میں کون سے ترقیات کام کیے جہیں پہلے اس کا حساب دیں انہوں نے کہا کہ بندی سنجے نے اپنے حلقے میں دس لاکھ کے کام بھی نہیں کروائے اور حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی بھی ترقیاتی کام انجام نہیں دیئے آج یہ لے کا ان بھیجا ہے نا وہ لے کا میں کیا ہوا کیسیر کا اکونس کیا ہے اور تیارس پارٹی کا اکونس کیا ہے گورنمنٹ کا اکونس کیا ہے وہی پوچھ رہا پہلے ان کیا کام کر رہا وہی پہلے دیکھنا ہے پہلے انہوں ان کا پارلمنٹ سیگمنٹ میں ابھی دیکھو دس لاکھ کا کام بھی نہیں کیا اس لیے ان کو وہ کوشن کرنے کو اس لیے میں ان کو پوچھ رہا تم پہلے تمہارا پارلمنٹ سیگمنٹ میں کام کر کے آکے ہمارا پاس آکے کوشن کرو مائی ان کو کائسا جواب دے تم دے تم راجندر نگر علاقے میں ایک طالعب کے اوور فلو ہو جانے کی وجہ سے ہیدراباد بینگلورو خومی شہرہ پر پانی کے سڑک کے اوپر سے بہنے کی وجہ سے انتظامیہ نے شمساباد ائرپورٹ جانے والے افراس سے اور ٹرنگ روڈ کا استعمال کرنے کو کہا ہے اپا چہرو کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے گگن پہاڑ کے پاس خومی شہرہ چوالیس پانی میں ڈوب گئی ہے جس کی وجہ سے یہ متبادل راستہ اپنانے کو کہا گیا ہے جنوبی ہند کو جانے والی اس اہم شہرہ سے راجیو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کرنول اور بینگلورو کو جایا جاتا ہے سائیوار آباد پولیس نے ائرپورٹ کرنول اور بینگلور جانے والے شہریوں سے اوٹر رنگ روڈ کا استعمال کرنے کی اپیل کی ہے مسلسل دوسرے سال بارش کی وجہ سے گنگن پہاڑ کے قریب نیشنل ہائیوے چوالیس پانی میں آگئی ہے طرف سے گزرنے کی اجازت دے رہی ہے گزشتہ سال اکٹوبر میں اس سے طلاب کے اور فلو ہونے کی وجہ سے پانچ افراد بہے گئے تھے اس لیے یہ احتیاطی اخدامات کیے جا رہے ہیں سمندری طوفان گلاب کے اثر سے ہیدرباد سمیت لنگانہ بھر میں جاری شدید بارش کے دوران کل رات ریاستی خانونساز اسمبلی اور کانسل کے اجلاس کی کاروائی کو تین دن تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اٹھائی سنتی سو تیس ستمبر کو اسمبلی اور کانسل کا اجلاس نہیں ہوگا جبکہ ایک کم اکٹوبر کو دوبارہ اجلاس کا آغاز ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے دوران منتقبہ نمائندے اپنے حلقے میں رہیں گے اسی لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ اسمبلی سیشن کے دوران عوامی نمائندوں کو ہیدرباد میں ہی قیام کرنا پڑتا ہے مہاراشر کے تھانے زلے کے دہاتیوں کو مجوزہ ممبئی ہیدرباد ہائی سپیڈ ریل جسے بلٹ ٹرین پراجیکٹ کا نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں آگہا کیا گیا ہے جس کی فیزیبیلیٹی کافی کا فلحال سروے کیا جا رہا ہے نیشنل ہائی سپیڈ ریل کارپوریشن ن ایچ ایس آر سی کے ایک ہوتیدار نے کہا ہے کہ یہ تیز رفتہ ریل لائن ممبئی پونے اور ہیدرباد کو مہاراشرہ اور تیلنگانہ کے اسٹیشنوں سے جھوڑے گی گیارہ این ایچ ایس آر سی کے ڈپٹی جنرل مینجر ان کے پارٹل نے تھانے کے ڈپٹی کلیکٹر زمین کے حصول پریشانت سوریہ ونشی اور دیگر عوضہ داروں کی موجودگی میں اس پراجیکٹ پر تفصیلی پریزنٹیشن دی انہوں نے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا پورا چھے سو انچاس اشاریہ سات چھے کلومیٹر کا راستہ گرین کاریڈور ہوگا ڈی پی آر تفصیلی پراجیکٹ ریپورٹ کی تیاری کا کام اس وقت جاری ہے انہوں نے کہا کہ بلٹ ٹرین ممبئی اور ہیدرباد کے درمیان سفر کا وقت موجودہ چوبیس چودہ گھنٹوں سے کم کر کے صرف تین گھنٹے کر دے گی تھانے نئی ممبئی لونہ اولا پونے بارمتی پندھرپور شولہ پور گلبرگا ویخار آباد اور ہیدرباد سمیت کل دس اسٹیشن مجویزہ منصوبے میں شامل ہیں ریل لائن تھانے رائے گرڈ پونے اور سولہ پور کے چار ازلا کا احاطہ کرے گی تھانے زلے میں جملہ بارہ سو ہکٹر آرازی درکار ہوگی مجویزہ ریل کاریڈور بڑے ایکسپریس ویس نیشنل ہائی ویس گرین فیلڈ علاقے کے ساتھ چلنے کا منصوبہ ہے اور کاریڈور کے ساتھ مختلف شہروں کے درمیان تیز رفتار ریل رابطے کے لیے انٹرمیڈیٹ سٹی روڈ نیٹورک کی اور ٹی ریل یہ سرکوں سے گزر سکتا ہے حکام نے مزید کہا ہے کہ اس منصوبے کے لیے درکار آرازیات کے سروے کے لیے ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد سروے کا کام مکمل کر لیا جاہے گا جلد سروے کا کام مکمل کر لیا جاہے گا بی جے پی رکن اسمبلی رگھو نندن نے میڈیا سے بات کرتے دوا کیا کہ حضورباد زیمنی الیکشن میں دوبا کی تاریخ دہر آئی جائے گی دو نومبر کو جاری ہونے والے نتائج میں بھارتی اجنتہ پارٹی اکسدیت سے کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے بتایا کہ صدر ریاستی بی جے پی اور رکن پارلیمنٹ بندی سنجے کی پرجہ سنگرام یاترہ دو اکٹوبر کو شیڈیول کے مطابق حضور آباد پہنچے گی بی جے پی رکن اسمبلی رگھو نندن نے ریاستی وزیر کیٹی راہ ماراو کی جانب سے اسمبلی میں آئی ٹی کمپنی کے قیام کی وجہ سے دی جانے والی تفصیلات کو گمراہ کن خرار دیا اور اس بات کا سوال کیا کہ کیا بھارت بائیوٹیک کمپنی ٹی آریس دور میں قائم کی گئی اس کی وضاحت کرے انہوں نے بتایا کہ حیدر آباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے اور لندن جیسی سٹی بنانے کا دعویٰ کرنے والی ٹی آریس حکومت حیدر آباد کی شہرہ پر جمع ہونے والے پانی اور گھروں میں داخل ہونے والے پانی کو روکنے میں ناکام ہے جس کی مثال کل ہونے والی بارش کے بعد شاہر آئیں جھل کی شکل اختیار کر گئی ہیں کل اسیمبلی میں آئی ٹی اور انڈسٹریل پالسی کے بارے میں کٹی آر صاحب نے بات کرتے ہوئے ایک بات بول رہا تھا واکسن کے اوپر موڑی جی کا فوٹو کئیسے لاغاتے بول کے پوچھ رہا تھا واکسن انڈین گورنمنٹ کا میننفکچرنگ ہے وہ انڈین گورنمنٹ کا ایچ فوٹو رہتا ناریندرہ موڑی جی کا ایچ فوٹو رہتا وہ بھارت بھائی ٹیکنالوجی ہونے دے ہو نہ تو ریڈی لائپس ہونے دے ہو ایٹروڈرگس ہونے دے ہو عربندو لائپس ہونے دے ہو وہ کٹی آر پولیٹکس میں آنے سے پہلے ہدھر باد میں آئی سو کمپنی سے ٹی آر ایس آنے کے بعد تلنگانہ سٹیٹ آنے کے بعد انڈلو لائے سو کمپنیاں نہیں ہوتا ہے تو انڈلووں کا اس کے اوپر کچھ مدعیش نہیں ہے جو فاکٹری انہوں فائدہ ہوئے سے پہلے تھا تھوڑا فاکٹری تھوڑا فاکٹری ٹی آر ایس فائدہ ہونے سے پہلے تھا تھوڑا فاکٹری انہوں منسٹر بننے سے پہلے سو ایسو کمپنیاں ہنڈین گورنمنٹ کا کوپریشن سے نرہندر موڈی جی کا implementation سے نرہندر موڈی جی کا ideas کے اوپر کچھ vaccine بنا ہوا ہے ہدھر آباد میں ہدھر آباد is a part of india so the vaccine that is being manufactured in ہدھر آباد is used for the different countries and for india also اس کے اوپر KCR کا فوٹو سرینوہ ساگھوڑ کا فوٹو دال لے کے آپ لوگ ہجر آباد میں کیمپین کر لے سکتے ہیں مگر جو انڈین گورنمنٹ ہے جو پیسے دے کے جو انکریجمنٹ کر کے جو vaccine بنایا وہ گورنمنٹ کا representative کا ناتنی پرائیم لیسٹ رف انڈیا کا فوٹو دال لے تو آپ لوگوں کو تکلیب ہو رہا ہدھر آباد میں vaccine بنایا تو KTR پیسے دیا کیا کمپنیوالا بنایا گورنمنٹ نے اس کو پیسے پی کیا کلنگانا گورنمنٹ ایک روپے بھی vaccine کے لیے نہیں دیا پورا پیسہ central government دے کے free vaccination دے رہا لوگوں کے لیے اس کے اس کے اسے لیے ہم یہ بولنا چاہ رہا کسی کے اوپر کچھ الجام لگانے سے پہلے اپن کیا کر رہا سامنے والا کیا کر رہا دیکھ کے الجام لگا ہے تو اچھا رہتا آپ ایک بات بولے ہیدر آباد کے ہمائیس اگر ڈیم کے مزید چار دروازے کھول دیئے گئے ہیدر آباد میٹرپولیٹن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بوٹ نے منگل کو اس اہم محکومہ آب رسانی کے ہدیداروں نے بتایا کہ اس ریزر ویر میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس ریزر ویر میں چار ہزار دو سو کیوزک پانی کا بہاو درج کیا جا رہا ہے شہر ہیدر آباد کو پانی کی سپلائی کرنے والے ایک اور اہم زقیر آپ اسمان ساگر کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس میں ایک ہزار تین سو ساٹھ کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا اور اس کے چار دروازے کھول دیا گئے محکومہ آب رسانی کے ہدیداروں نے پیر کو اس کے چار دروازے کھولے تھے تا منگل کو تین فٹ تک ان دروازوں کو کھولا گیا دونوں زخیر آپ میں پانی کے شدید بہاو کے پیش نظر ان کے دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کو موسی ندی میں چھوڑا جا رہا ہے حیدر آبادہ اور تلنگانہ کے دیگر ازلامیں گلاب توفان کے اثر سے جاری شدید بارشوں کی وجہ سے موسی ندی میں پانی کی ستیاب میں اضافہ ہو گیا ہے موسی ندی میں پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے ندی پر واقعے موسی رام باخ پل اور چادر گھاٹ کا چھوٹا پل راہ گنوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے حیدر آباد میرٹرو پولیٹین وارٹر سپلائی ان سیوریج بورڈ نے ایک دن قبل ستہ ستمبر کو جس کی وجہ سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور اسمان ساگر کے پندرہ میں سے چار دروازے کھول دیا گئے ہیں ٹیارس رکنے اسمبلی بال کا سمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جی پی اور رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے کو جھوٹا خائد قرار دیتے ہوئے بندی سنجے کی جانب سے پرگتی اور تلنگانہ بھون پر کی جانے والی تنخید کی مضمت کرتے ہوئے بتایا کہ پرگتی بھون سے چیف منیسٹر کے چندر شکھر راو نے کسانوں کو پانی سہراب کرنے کے لیے کالشورم آپ پاشی پراجیکٹ اور سیتہ رامہ آپ پاشی پراجیکٹ کے تعمیری کام پائے تکمیل کیے اور تلنگانہ بھون تلنگانہ عوام کے دل کی دھڑکنوں کا مقام ہے انہوں نے ریاستی بی جی پی خائدین سے سوال کیا کہ وہ کیوں کوچ فیکٹری اور سٹیل فیکٹری اور آئی ٹی آر پاک ریاست میں قائم کرنے کے سلسلے میں وزیراعظم نرندر موڈی پر ڈباؤ نہیں دالتے اس کی وضاحت کریں تیاری سرکنی اسمبلی بی سمن نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور آباد اسمبلی زیمنی انتقابات میں تیاری سمیدوار جی سری نیوارس یادو جو سو فیصد بیسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے اس کے بعد اٹلا راجندر سیاسی سنیاس لینے پر مجبور ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے اس کے بعد روپایلو، گورریلو، میکلو، ماندوباٹیلو اڈدھا گول کا کچھ ویٹھتو نار یوث پولان لکھو، گوگول پیلی اسدو، تاہی پیچھدو، تن پیچھدو یہن تھا دورمارگنگ جیئے لانت دورمارگنگ جیسدو نار ایو این نی جیسینا گوڑا انثیما ویجائیم کچھتنگا TRS پارٹی دی اندکانٹے TRS پارٹی آدھوریلونے طرح نی جیسی بیٹھا تیارس کے رکنے راجت صبح ڈی سری نواز کے کاندھے کا فلیکچر ہو گیا ہے بتا گیا ہے کہ آج ڈی سری نواز راو کی سالگیرہ تھی اور وہ اپنے گھر میں پوجا کرنے کے بعد روم سے باہر نکل رہے تھے کہ پیر فیصل جانے کے بعد ڈی سری نواز گر پڑے جس کے نتیجے میں ان کے کاندھے کا فلیکچر ہو گیا ڈی سری نواز کے فرزند اور رکنے پارلیمنٹ ڈی ارمین نے انہیں اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک سرے اور دیگر طبی معاینے کیے بتا گیا ہے کہ چار دن بعد ڈی سری نواز راو کیے کاندھے کی سرجری کی جائے گی صدر تیلنگانہ جاگروتی و رکنے خانونساز کاؤنسل کے قویتہ نے تیلنگانہ جاگروتی یو کے برینچ کی جانب سے میگا بدکمہ تقریبات کا پوسٹر جاری کیا اور تیلنگانہ تہذیب پر مبنی بدکمہ تہوار کا لندن میں انعقاد عمل ویلانے پر مسررت کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کو مبارک بات دی اس موقع پر تیلنگانہ جاگروتی یو کے کے صدر سمن نے بتایا کہ دس اکتوبر کو لندن میں بدکمہ تہوار کا انعقاد عمل میں آئے گا جس میں حصہ لینے والی لڑکیوں کو ہینڈلوم ساریاں فراہم کی جائیں گی اور اس پروگرام میں بڑے پیمانے پر ان آرائی خواتین حصہ لیں گی پوسٹر کی رسم اجرائی کے موقع پر راجیو ساگر، نوین اچاریہ، روحیت راو، دینش ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے سرسلہ زلہ کلکٹریٹ پھر پانی میں محصور ہو گیا گزشتہ روز شدید بارش کی وجہ سے زلہ کلکٹریٹ کی عمارت کے سہن میں پانی داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کلکٹریٹ میں ڈیوٹی انجام دینے والے زلہ کلکٹرہ اور دیگر رہدداروں کو عمارت میں کئی گھنٹیں فسے ہوئے رہنا پڑا آخر کار ٹریکٹر کی مدد سے انہیں عمارت سے باہر نکالا گیا جاریہ وارش میں اب تک تین مرتبے کلکٹریٹ کی عمارت پانی میں محصور ہو گئی تاجب کی بات ہے کہ تین مہینے پہلے ہی چیف نیسٹر کےچندر شکھر راؤ نے جولائی میں اس عمارت کا افتتہ انجام دیا تھا ہیدر آباد کے قریب ترکہ پلی کے پاس پیش آئے خوفناک سڑک حادیثے میں دو نوجوان ہلاک ہو گئے یہ حادیثہ ایک تیز رفتار کار کیا پھیری ہوئی لاری کو ٹکر دینے کے نتیجے میں پیش آیا کار میں سوار دو نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک اور شخص شدید زخنی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا مرنے والوں کا تعلق جگتیال زلے کے ویلگا ٹور منڈل استمبم پلی سے بتایا گیا ہے جن کی شناخ 35 سالہ صدرشن اور 22 سالہ ومشی کی حصے سے ہوئی ہے جبکہ 35 سالہ راج اندر کار ڈرائیور شدید زخمی بتایا جا رہا ہے کے صدرشن کے والد کو شمس آباد ائرپورٹ میں ودا کرنے کے بعد یہ تینوں واپس ہو رہے تھے جن میں سے دو کی موت ہو گئی اور ایک شدید طور پر زخمی ہوا اور یہ واپسی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا گدوال منڈل کے ملہ چہرو میں اندپور کے ایک جوڑے نے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی پولیس نے جوڑے کی شناخت دھرمارم اندپور زلے کے گنگادھر اور لکشمی کی حصے سے کی ہے ان لوگوں کی خودکشی کے ازباب کا ابھی پتہ نہیں چل سکا پولیس نے اس سلسلے میں کیس ریجسٹر کر کے تحقیقات کا آغاز کیا پولیس اس کیس کی بڑی شنجید کے ساتھ جانچ کر رہی ہے اندپور زلے سے تعلق رکھنے والے اس جوڑے نے گدوال میں آ کر کیوں خودکشی کی اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پولیس نے ان کی لاشوں کو پوسٹ مانٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے منگل کو لطا منگشکر کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دی اور ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے دعا کی ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا سالگیرہ مبارک محترمہ لطا دی دی ان کی سوریلی آواز پوری دنیا میں گنجتی ہے وہ اپنی خاکساری اور ہندوستانی ثقافت کے جذبے کی وجہ سے قابل احترام ہیں ذاتی طور پر ان کی آشیروات کی بڑی طاقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ لطا دی دی کی لمبی اور صحت مند زندگی قائم رہے پنجاب کانگریس کے صدر نوجود سنگھ سندھو نے آج اچانک اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو ایک قط لکھ کر اپنے استفاہ کی تلا دی ہے وادرے کے نوجود سنگھ سندھو سابق کرکٹر ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کی شروعات بی جے پی سے کی تھی جنوری دوہزار سترہ میں انہوں نے بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے دوہزار سترہ کے اسمبلی الیکشن میں امریسر ایس سے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور بڑی جیت حاصل کی اس کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ کی وزارت میں وزیر بھی بنائے گئے انہیں دوہزار اکیس میں ابھی حال ہی میں اٹھارہ جولائی دوہزار اکیس کو پنجاب کانگریس کا صدر مقرر کیا گیا تھا لیکن آج انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ آپسی رسا کشی کی وجہ سے ان کے لیے عہدے پر بنے رہنا مشکل ہے اور وہ پنجاب کی ترقی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اس لیے وہ اپنے عہدے سے استفاہ دے رہے ہیں وزیراعظم نرندر موٹی نے منگل کو شہید بھگت سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر قراج تحسین پیش کیا ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا عظیم حریت پسند شہید بھگت سنگھ کو ان کی سالگی رہا کے موقع پر قراج تحسین پیش کرتے ہیں ویر بھگت سنگھ ہر ہندوستانی کے دل میں رہتے ہیں ان کے دلے رانہ خربانی نے بے شمار لوگوں میں حبل وطنی کی چنگاری بھڑکائی ہے میں ان کے یوم پیدائش پر ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کے عظیم نظریات کو یاد کرتا ہوں نرندر موڈی نے کہا اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل قدا حافظ موسیقی 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 موسیقی